بہت اچھا سوال کیا ہے اور یقیناً میں ویسے تو خیر فیڈرل گورنمنٹ سے بات کرتی رہی ہوں کرتی رہوں گی لیکن مجھے بتائیے کتنی بدنصیبی ہے کہ جو یہاں پہ یونیورسٹیز کے منسٹر ہیں اسماعیل راہو صاحب ان کا بدین سے تعلق ہے یہی سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ تو اب ان صوبائی حکومتوں کے ہاتھ میں ہے کیوں صوبائی حکومت یہاں پہ ایک میڈیکل یا کوئی اچھی یونیورسٹی یہاں تک ہے کہ جو کہ لارڈ چپٹر ہے سندھ یونیورسٹی کا اس کا ہی دیکھیں اسی کے ہی پیسے ریلیس کرالے تو میرا خیال ہے کہ جو صوبائی مد میں چیزیں آتی ہیں اس میں صوبائی حکومت جو پندرہ سالوں سے حکومت کر رہی ہے حکمرانی کر رہی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آج تک بدین میں ہمیں ایک یونیورسٹی نہیں مل سکی اس وقت وہ ہماری کوششیں تھیں جو یہ لارڈ یونیورسٹی کا وہ ہوا تھا برحال میں چاہوں گی کہ یہ سب سوال یہاں کے سٹنگ منسٹر سے بات کریں کہ کیوں نہیں دیا جا رہا ایس فار ایس فیڈرل اس کا ہے میں ضرور ٹیک اپ کروں